اور اب بات ہریانہ کے نو شہر کی بیٹی رات ہریانہ کا نو شہر ایک بار فیر سلگ اٹھا مدرسے کی چھت سے پتھر باجی کی خبر آگ کی طرح فیلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ماحول گرما گیا لیکن اب اس آروپ کے جواب میں دوسرا پکش بھی سامنے آ چکا ہے نو سے ہماری ایکسکلوزیو ریپورٹ دیکھئے ابھی چار مہینے بھی پورے نہیں ہوئے ہیں نو کے لوگوں کو 31 جولائی کی یاد آگئی نو میں ہندو شردھالوں پر پتھراؤ کے بعد نو کے ہندو بیپاریوں نے آج اپنی دکانے بند رکھی ہیں لوگوں میں پرشاسن کے خلاف نارازگی ہے آکروشت لوگ آروپیوں کے خلاف سخت کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں پولیس نے ایف آئی آر درج کر جانچ شروع کر دی ہے پتھراؤ میں گھائل ہوئی مہلاؤں کو علاج کے لیے سی ایچ سی نو میں بھرتی کر آ گیا ہے نو میں حالات پوری طرح سے کابو میں ہیں کل ساڑھی ساعت آٹھ بجے کے آسپاس اوسنا پرابت ہوئی تھی کہ کچھ مہلائیں کوہ پوزن کے بعد میں اپنے گھر جا رہی تھی تو جو نو میں بڑی مججد لوکیٹیڈ ہے وہاں پہ ان کے اوپر پتھراؤ کر دیا گیا زی نیوز دونوں پکشوں سے بات کر رہا ہے کل رات کیا ہوا اس کی پڑتال کر رہا ہے تاکہ سچ سامنے آ سکے نو میں رہنے والے مفتی زاہد کا کہنا ہے کہ کوئی پتھر بازی نہیں ہوئی کل رات میں کیا ہوا تھا کیا گھٹنا کر مرا بچے اوپر کھیل رہے تھے ان بچوں سے ان کی چپل گیر کی نیچے سے گزرنے والوں کے لگ گی باقی کوئی پتھر بازی کا جو آر اوپر اگلت ہے ایسا نہیں ہے وہ بچے چھوٹے چھوٹے موجود موجود ہیں وہ جو کھیل رہے ہیں وہاں پر ان کے تین چار بچے آپ کی بات ہوئی جب دوسرے پکش کے لوگ آئے تو ان سے بات چیت ہوئی لیکن بیٹی رات نوہو کے کبیر محلے میں جن لوگوں نے خود کو پتھر بازی کا شکار بتایا ہم آپ کو ان لوگوں کی بات سناتے ہیں پہلے یہ 31 تارے کو دنگا ہوا تھا بڑی مشکل سے بھائیچارہ بھنا سانت ہوا سب کچھ ہوا ہندووں نے دکانے بھی کھول لی سارا بجار آرام سے سب کچھ چل رہا تھا ٹھیک تھا اب کل اچانک ایک کوہ پوجن سے لیڈیز نکل رہی تھی تو ڈی جے بجرا ہوگا ساتھ ساتھ آتا ہے تو بجتا ہیے واپسی میں مجز سے پتھر پھینک دیئے کیا میں سرکار سے مکھے مندری جی سے بھی اور پردھار مندری سے بھی یہ پوچھا دو کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں جو ہمارا اتنا بھی حق نہیں ہم یہ کر دیں ہم یہ اپنا وہ بھی نہیں نکال سکتے یا ہم گھومتے ہی سکتے ہیں مندر میں نہیں جا سکتے یہ تو ہر جی کے روکیں گا ہمیں کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں کیا یہ سمجھداری کی بات ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم بھائیچارہ بناتے ہیں بھائیچارہ کہاں کبھائیچارہ رہا گیا تسوٹن کا پروگرام تھا سری رامو تاج جی کا تو گھس سے وہ جیسے نکلے تھے تو مدرسے کی پیچھے کی طرف سے نکل رہے تھے اوپس سے کچھ اپدردیوں نے وہاں سے پتھراب کر دیا تھا جس کے کارن یہ آج جھگڑے کی نو بتا چکی ہے جھگڑے بیسے ان کے آٹھ دس مہلائیں ان سے لگ بھی گئی ہے جو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ بھی ہیں بتا رہے جا رہا ہے جیسے اور انہیں جب کہا گیا پہلے جب گئی تب بھی پتھراب کر آتا پھر ان کو سمجھائے گیا تھا بیتی رات نہو کے جس